بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس رسٹورنٹ میں کیا خاصیت ہے یہاں پہنے البیک لوں گا اور انشاءاللہ اس کھا کر آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور اس کی پیچھے ان کی کامیابی کا کیا راز ہے یہ رسٹورنٹ کب اوپن ہوا یہ تمام ترسیز تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھیجے گا تو چلتے ہیں البیک رسٹورنٹ میں درہا یہ ہمارے البیک آگے ہیں دو برگر بن ملے اور یہ سب سے کمال کی چیز جو ان کا گرلک پیسٹ ہے جس کے لئے یہاں کے اور بھی لائی بھی کرتے ہیں یہ دو ملے اور ایک ٹیشو ہے یہ ٹیفریشنگ ٹیشوز ہیں خوشبو والے اور یہ ایک کیچپ دی ہے ساتھ انہوں نے اور میں نے لیے ہیں جی سپائسی البیک کے نگٹس تو ابھی انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور مجھے تو ویسے ان کے نگٹس ہی پسند ہیں ویسے زیادہ تر لوگ یہاں کا بروسٹ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بروسٹ بھی بہت بہت ہی اچھا ہے لیکن اپنے اپنی چوائیس سے مجھے ذرا نگٹس پسند ہیں اور آج بڑا ہی اچھا دن ہے کہ آج مجھے فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میرا آرڈر مجھے صرف دس سے بارہ منٹ میں مل گیا ہے ورنہ تو میں جب بھی یہاں پر آئے ہوں تو مجھے ایک گھنٹہ یا پنٹالیس منٹ لازمی ویٹ کرنا پڑتا ہے تو آج آپ دیکھ لیں یہ البیک پہ ریش بھی بہت کم ہے کیونکہ دن کا ٹائم ہے اور ابھی زور ہی ختم ہوئی ہے ایک بچ کے پنرہ منٹ ہیں اس ٹائم سعودی عرب کے اور اس ٹائم ریش نہیں ہے بالکل بھی تو یہ ٹائم بیسٹ ہے یہاں پر آنے کے لیے ویسے تو جب بھی آپ آئے تو تقریباً آپ کو پینٹالیس منٹ یا ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے پہلے یہاں پر باہر لائن لگی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد اندر جو ڈیفرنٹس کاؤنٹر پر ڈیفرنٹ لائنیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں تو ابھی پھر انجوائے کرتے ہیں ریال بیک کے نگٹس کا میل اور پھر آپ کو اس کی ساری سٹوری بھی سناتا ہوں یہ اس کا گارلک پیسٹ ہے اور اس کے گارلک پیسٹ کا بھی کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ فرائز ہیں فرائز بھی ان کی بہت ہی مجھے کی ہیں بہت چیزیں بردار یہ ان کے نگٹس ہیں جو گارلک پیسٹ میں لگا کے کھائے جاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ مسائلہ ان کے اندر تک دیا ہوا ہے کیا ہی مزہ آ رہا ہے مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اس ٹائم اور یہ دیکھیں جو سپائس ہے اس کے بلکل اندر تک آ رہا ہے نگٹ کے چلیں آپ کو اس کی سٹوری بھی سناتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کے البیک جہاں وہ اتنا زیادہ کامیاب کی ہوا ہے دوسرے بڑے بڑے فاس فوڈ ریسٹورنٹ کے مقابلے میں سب سے بہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جدہ میں نائنٹی سیونٹی فور میں ایک فلسطینی شہری تھا جس کا نام ابو غزالہ تھا شکور ابو غزالہ تو اس نے ایک ریسٹورنٹ بنایا جس کا نام روز ریسٹورنٹ تھا وہ اس کا ریسٹورنٹ بہت اچھا چلا اور کافی اچھی سیلز ہوتی تھی اس کی اس کی کامیابی کے بعد اس نے ایک اور برانچ بنا لی جدہ میں اور وہ بھی کافی زیادہ اچھا چلنا شروع ہو گیا ریسٹورنٹ تو اس دوسرے ریسٹورنٹ جب اس نے اوپن کیا تو اس کے چھ ماہ بعد ہی تقریباً اب وہ فوت ہو گیا اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے بڑے بیٹے احسان ابو غزالہ نے اس کے کروبار کو سمال لیا اور اس وقت اس کا نام روز ریسٹورنٹ ہی تھا البیک نہیں تھا تو آستہ آستہ اس کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ لاس میں جانا شروع ہو گیا اور اس کو کافی نقصان ہونا شروع ہو گیا تو اس نے اپنے پھر چھوٹے بھائی جس کا نام رائمی تھا اس نے اس کو کروبار کی نگرانی دی اور خود جو ہے وہ ریسٹورنٹ کو پڑھنے کے لیے اور فاس فوڈ کو پڑھنے کے لیے وہ فرانس جلا گیا تو دو سال تک اس نے فرانس میں جو ہے وہ یہ فوڈ کا کام سیکھا اس کو سٹڈی کیا اور جب وہ فرانس سے واپس آیا تو اس نے فرانس سے آ کر ایک انیس مسالوں کی جانا وہ ایک سیکرٹ ریسپی تیار کر لی جس نے جو ایک خاص قسم کی ریسپی تھی اور اس ریسپی سے اس نے ایک خاص قسم کا بروز تیار کر لیا اور اس ریسپی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بہت سپیشل قسم کا گارلک پیسٹ بھی جو ہے وہ تیار کیا جو وہ اس بروز کے ساتھ دیا کرتا تھا تو اس ریسپی کی وجہ سے اور اس بروز کی وجہ سے جو ہے نا ان کی کاروبار اور سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آیا اس کی ریسپی اور اس کا بروز بھی اور گارلک پیسٹ بھی اور پھر اس نے مختلف جگہ پر جدہ میں اس کی برانچز کھولنا شروع کر دی اور ریسٹورنٹ کا نام بھی چینج کر کے پہلی دفعہ اس نے البیک رکھا پہلے اس کا روز ریسٹورنٹ تھا پھر انہوں نے البیک ریسٹورنٹ اس کا نام رکھ لیا اور اس کا جو ڈیزائن ہے لوگوں کا ڈیزائن وہ بھی اس کی وائف لیلہ نے ڈیزائن کیا تھا اور دن بہ دن ان کی سیلز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی سیلز ان کی بڑھتی جا رہی تھی تو انہوں نے مزید اس کی برانچز کھولنا شروع کر دی انیس سو نوے میں صرف جدہ میں اس کی چالیس برانچیں بن چکی تھی اور آستہ آستہ پھر انہوں نے پورے سعودی عرب میں اس کی برانچز کھولنا شروع کر دی آج بھی بڑے بڑے جو پاس فوڈ کے ریسٹورنٹس ہیں جس طرح کی ایف سی ہے میک ڈالنڈ ہیں اور باقی برگر کینگ اور دوسرے بڑے ریسٹورنٹس ہیں وہ ابھی بھی جو ہے نا البیک کو ٹکر نہیں دے سکتے ایون کے جہاں پر البیک کی ایک آؤٹلیٹ بنی ہوتی ہے تو باقی جو بڑے ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی کوشش کر دیں کہ ان کی آؤٹلیٹ کے قریب قریب جو ہے نا وہ کوئی بھی برانچ نہ اوپن کیجئے کیونکہ ان کی بہت زیادہ سیل دوسرے ریسٹورنٹس کی متاثر ہوتی ہے تو یہ تھی ان کی چھوٹی سی سٹوری اب آپ کو بتاتا ہوں کہ البیک کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے ان کی جو سب سے بڑی وجہ پہلی وجہ جو ہے وہ ان کی سیکرٹ ریسپی ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف ابھی تک جو ہے وہ ابو گزالہ جو ہے وہ شکور ابو گزالہ کی جو فیملی ہے وہ ہی جانتے یعنی وہ ان کے جو بیٹے ہیں احسان اور رحمی ان کی فیملی ہی جانتی ابھی تک اس کی ریسپی کسی کو بھی نہیں پتا چلی جو انیس مسالوں سے انہوں نے تیار کی تھی وہ ریسپی ابھی تک صرف یہ ہی جانتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے والد ہے ابو شکور ابو گزالہ جو شکور تھے وہ جب انہوں نے ریسٹورنٹ اوپن کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے وہ صدقہ دیا کرتے تھے میرے حال سے ٹین پرسنٹ دیا کرتے تھے اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹوں نے اس کام کو روکا نہیں بلکہ بڑھایا اور اس صدقے کو ڈبل کر دیا اور ہر پارسل کے ساتھ یعنی سیل کا تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ یہ غریبوں میں جو ہے نا وہ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں اسی وجہ سے ان کی کاروبار میں اتنی سطح پرکت ہے اور جو تیسری وجہ اس کی ہے وہ ان کا سپیشل چکن ہے جو یہ صرف برازیل سے منگواتے ہیں اور بڑے سپیشل قسم کے چکن ہوتا ہے جو یہ وہاں سے منگوا کر یہاں اس کو زبا کر کے اس کو تیار کرتے ہیں اور چوتھی جو بجہ ہے اس کی کامیابی کی ہے وہ اس کے ریٹس ہیں اس کے ریٹس بہت زیادہ کام ہیں دوسرے ریسٹورنٹ کے مقابلے میں ان کی ریٹس بہت زیادہ کام ہیں جو اس کو تھوڑا سا جو ٹکر دینا والا ریسٹورنٹ ہے اس کا اگر بروسٹ اٹھائیس ریال میں ملتا ہے تو البیک کا آپ کو اٹھارہ ریال میں مل جائے گا ایون کے وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس بھی بنے ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی آپ ان کے ریٹس کا کمپیریزن کریں تو پھر بھی آپ کو چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورنٹ سے بھی ریٹ کم البیک کا ملتا ہے ٹیسٹ ان کا سب سے اچھا ہے ٹیسٹ میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اور ریٹ بھی ان کا انتہائی کم ہے یہی وجہ ہے کہ البیک کے ہر آؤٹلٹ کے اوپر جب بھی آپ چلے جائیں آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ تو مست ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے سے پہلے آرڈر ملے اتنی زیادہ رش ہوتی ہے اور یہی پوائنٹس جو ہے ان کی مین کمیابی کے پوائنٹس ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی بہت کام ہیں غریب سے غریب بھی کھاتا ہے اور امیر سے امیر بھی کھاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجے گا ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ